اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا دو ہزار سترہ کی بات ہے اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا مدینہ کے اندر میں اثر کی نماز کا ٹائم تھا اعزام کے دس منٹ پہلے مجید نبی سے واکنڈ ڈسٹنس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا نقاب خریدہ میں نے سیلٹ کر لیا پسند کر لیا ریڈ بیتے ہو گیا میں پیسہ دینے والا ہوں نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے بغل میں مجید نبی کے لاوڈیس بیگر سے اعزام کی آواز آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا پردے گیرا دیئے کہ شیخ صاحب بعد میں آئیے گا میں نے کہا بھائی میرے اعزام ہو رہی ہے ابھی تو جماعت میں دس منٹ کٹ آئی میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تم پیسہ لے لو سامان دے دو کا نہیں نہیں اعزام ہو چکی ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اعزام ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں آپ نماز کے بعد آئیے دکان میری کھلی رہ گی آپ کو سامان مل جائے گا اللہ کی قسم اس دکاندار میں پیسہ میری جیب میں موجود ہے اس نے پیسہ نہ لیا اس نے سامان نہ دیا اعزام کی آواز سننے کے بعد ہو لوگو آج سودیہ رکھ کے لوگ بہت برایاں کرتے ہیں اللہ کی قسم اپنی تمام کمیور کو تائیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں کوئی کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین اوپر مل جائے گا اعزام ہو رہی ہے دکان بند کوئی سودا نہیں ہوگا مجھے قرآن کی وعیت یاد آگئی رجال اللہ تلہیہم تجارتوں والا بیعنم ذکر اللہ ویقام السلاح میرے نیک بندے تو وہ ہیں میرے نیک بندے تو وہ ہیں میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مد بگاڑو آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نبی گاڑو ماں و بینوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو جوان جوان لڑکیاں سجدھج کر کے میکپ کر کے سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں اور اوداش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں میرے بھائیو اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیچیں چینل والوں آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولیں تقریروں کے ایک تقریر کے پچاس پچاس ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا آپ نے اپنے ویورس بڑھانے کے لیے اپنے دیکھنے والوں کی اپنے درشگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ تھی آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کے ٹاپک بنا دیا اس کو کتنے چینل والے میری تقریر کے ساتھ ننگی عورت کی ننگی عورت کی تصویر میرے فوٹو کے ساتھ لگاتے اور ٹاپک کیا رکھتے میلے میں جانے والی لڑکیاں میلے میں جانے والی لڑکیاں یہ ٹاپک لگتے اور ایک بےہودہ اور قریہ لباس پہنے ہوئی ایک لڑکی کی تصویر میرے بغل میں لگاتے لوگو آٹسپ کر کے مجھ سے پوچھتے مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میرے پاس اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں پیسہ کماؤ میرے بھائی مگر پیسہ کمانے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ آپ حلال و حرام کی حدوں کو بھول جاؤ اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ نے تقریر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والی چیز کے اوپر آپ نے اتنا گندہ تھمنے لگایا ہے کل آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے والگیریٹی کو پھیلاتے ننگے پن کو پھیلاتے ان کو آخرت میں جو عذاب ہوگا ہوگا ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا آپ نے ننگے پن کو پھیلایا آپ نے اوریانیت کو پھیلایا اس سے تو اچھا تھا بولی وڈ کی ہیروینوں کے انٹرویو لے لیتے اس سے تو اچھا تھا بولی وڈ کے گانوں کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال لیتے کم سے کم تقریریں تو بدنام نہ ہوتی کم سے کم جلسیں تو بدنام نہ ہوتے کیا ہو رہا ہے جلسوں کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے مارے ہاں کیا کیا پھرافات ہو رہی ہے اتنے جلسیں ہو رہے مگر ہمارا نوجوان نماز سے آج بھی دور ہے اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم منذکر اللہ مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا اس کی زندگی میں سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے نماز نہیں ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا جو ہمیں یاد نہیں کرے گا جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا اس کی زندگی کم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا ساس بہو کے جگڑے اس کے گھر میں ہوں گے بھائی بھائی کے جگڑے اس کے گھر میں ہوں گے اس کے گھر میں نہ نہ بابی کے جگڑے ہوں گے اس کے گھر میں دیورانی جھٹانی کے جگڑے ہوں گے اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور کل قیامت کی جن میں سے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ الْمَحَشَرْتَنِ آمَا وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا میں آج اندھا کیسے ہو گیا اللہ فرمائے گا قَدَلِكَ آتَتْقَ آیَا تُنَا فَنَسِیْتَهَا وَقَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تیرے سامنے نماز کی حرمیت بتائی گئی تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی مگر تُو بے حیائی کے کام کرتا رہا تُو نماز کو چھوڑتا رہا تُو اللہ کی یاد سے غافل رہا جب تُو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو متفد اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا فَوْلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کساب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی بڑا پیسہ آ رہا ہے نہیں پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جانتے ہوں فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے صاحب آ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے باگ کی چہار دیواری کر رہا ہوں میرا کھجوروں کا باگ ہے میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک خجور کا پیڑا رہا ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے نبی اکرم نے اس کو بلایا کہ بھائی اپنے باگ کی باؤنڈری کر رہا ہے تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا ہاں اگر اس ایک خجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں میں ایک خجور کا پیڑ دے دوں گا نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کوئی ہے جو اس کے اس پیڑ کو خرید لے میں اس کو جنت میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس سے بہتر خجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا کوئی ہے اللہ کا بندہ یہ اپنا خجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے ایک صحابی کھڑے ہو گئے ان کا نام تابو دہدہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ایک بہت بڑا خجوروں کا باغ ہے میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا خجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں اور اس کا وہ ایک خجور کا پیڑ میں لے کر کہ اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں سودا ڈن ہو گیا ابو دادہ دوڑے دوڑے گھر آئے ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی مسند احمد کے الفاظ ہیں حضرت ابو دادہ باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی اے امی دادہ اے میری بیوی تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ یہ باغ میں نے اللہ کی رامے دے دیا ہے اے میری بیوی میں نے ایک خجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے اس باغ کو بیش دیا ہے اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دیئے آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے چار باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں دیکھا آپ سے بڑا اسٹوپٹ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیش کر کے چلے آئے آج کی عورتیں ہوتی تو چار تانے مار گئی تھی لیکن میری پیاری ماؤں بین و نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی امہ دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے میرے شوہر آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا یہ تھے صحابہ ایک اور صحابی تھے ان کا نام تس سہیب رومی ہمارے ہاں شیرس آبادی چلتا ہے انساری چلتا ہے اسی بحار میں دربنگا میں ایک گاؤں ہے وہاں سڑک میں دیوار بنیئے ایک طرف سے انساریوں کا راستہ ایک طرف سے شیک کا راستہ ہے انساری کے راستے سے شیک نہیں جا سکتا شیک کے راستے سے انساری نہیں جا سکتا ہم تو برادریوں میں بڑھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے لیکن برادری کوئی فقر کی چیز نہیں ہے شیرس آبادی یہ سوچے میں شیک اور انساری اور خان سے اچھا ہوں کھان یہ سوچے میں انساری سے بہتر ہوں انساری یہ سوچے میں فلا سے بہتر ہوں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے